تو ہلو ویڈیو کو بات کرنے والے ہیں تو سٹاٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو تو اگر ہم گاڈو وار ریگنر آگ کے بات کریں تو اس سے ریلیٹڈ کافی انٹرسٹنگ لیکس آئے ہیں اور اب اس گیم کی ریلیز بھی کافی زیادہ قریب ہے تو لیکس بھی بہت سارے آ رہے ہیں اس کو لے کر تو اب یہاں پر ایک لیک آیا ہے جو سجیسٹ کرتا ہے کہ اس گیم کا جو گیم پلے ہوگا وہ 40 آرز تک کہوگا مطلب اس گیم میں 40 گھنٹے کا گیم پلی ٹائم دکھایا جائے گا تو اگر 40 آرز کا گیم پلی ہوتا ہے تو مطلب سٹوری میں ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی اور اس ایک یہ فائدہ تو ہے کہ گاڈ آب وار کی اور بھی زیادہ سٹوری ہمیں پتا چلے گی اس گیم پلی سے اور یہی پر گیم پلی کے بعد ایک اور لیکہ ہے گیم کے سائز کو لے کر اور وہ لیک یہ ہے کہ گیم کا سائز ڈیفرنٹ ہوگا پی ایس فور اور پی ایس فائیو دونوں کے اوپر یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ گیم کا سائز پی ایس فور کے اوپر نائنٹی جی بھی ہوگا جبکہ پی ایس فائیو کے اوپر ایٹی جی بھی ہوگا مطلب پی ایس فائیو کے اوپر سائز کم ہوگا کمپیر ٹو پی ایس فور اور یہ چیز کہیں نہ کہیں صحیح بھی ہے کیونکہ پی ایس فائیو جو ہے وہ ایک نیکس جنریشن کنسول ہے تو یہاں پر گیم کا سائز کم ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ گیم کا جو ورین ہے وہ انہینس ٹو پی ایس فائیو والے ورین سے well let's see یہ تو ہمیں تب ہی پتہ چلے گا جب گیم ریلیز ہوگا تب تک کے لیے تو ہمیں ویٹ ہی کرنا ہوگا تو اب یہی پر پب جی کے ڈیویلپرز کرافٹون نے اپنی ایک نیو گیم کا ٹریلر لاؤنج کیا ہے اب یہ ایک کونسپ ٹریلر ہے ایک کورین فینٹسی گیم کا اب یہ جو سٹوری ہے یہ ایک کورین نوول سے لی گئی ہے جس کے اوپر اب یہ گیم بنا رہے ہیں اور یہی پر ٹریلر کو دیکھ کے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک فینٹسی گیم ہونے والی ہے well let's see ابھی اس گیم کا پروپر ٹائٹل بھی نہیں پتہ آپ پتہ نہیں کب تک آتا ہے اور یہ جو گیم ہے اس گیم کی بھی ریلیز کا بھی کچھ اندازہ لگایا نہیں جا سکتا تو ساتھ ہی پب جی نیو سٹیٹ میں ایک نیو میپ کو انٹرڈیوز کیا گیا ہے اور اس نیو سیزن میں انہوں نے میکلیرن کے ساتھ کولاب بھی کیا ہے تو یہاں پہ اس سیزن میں ایک نیو میپ اکینٹا نام سے آ رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میپ میں نیو ویپنز بھی آنے والے ہیں اور سوپر کارز کا کولیبریشن تمہیں پب جی موبائل اور نیو سٹیٹ دونوں میں ہی دیکھنے کو مل رہا ہے تو آئی جی آئی اوریجنز کے بارے میں تو ہمیں 2019 2018 سے پتہ ہے کہ یہ گیم ڈیولپ ہو رہی ہے اور اس کا جو فرس ٹریلر تھا وہ بہت پہلے ہی ریلیز کر دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد ہمیں کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملا تھا تو اب فائنلی کافی لمبے ٹائم کے بعد ڈیولپرز پھر سے جا گئے ہیں اور انہوں نے اس گیم کا ایک گیم پلے ٹریلر ریویل کیا ہے اور اس گیم پلے ٹریلر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گیم کی جو فیل ہے وہ وہی 90ز والی ہے جیسے کہ آئی جی آئی ون اور ٹو میں ہم نے دیکھا تھا بس اب یہاں پر آپ کو اچھے گرافکس دیکھنے کو مل جائیں گی اور سٹوری بھی اچھی ہونی چاہیے یہاں پر گیم کی تو اگر یہاں پر گیم پلے اور سٹوری لائن تھوڑا سا سنبھال لے تو یہ گیم کافی زیادہ پاپولر ہونے والی ہے تو یار میں بھی آٹھ دس سال کا تھا جب میں نے پہلی آئی جی آئی کھیلی تھی اور یہ میری پہلی شوٹنگ گیم رہی تھی اور وہیں پہ کال آف ڈیوٹی بھی اس دور میں بہت زیادہ پاپولر تھی لیکن میری فرسٹ شوٹنگ گیم یہی آئی جی آئی ہی تھی اور اس ٹائم پر تو یہ گیم میری اتنی فیورٹ تھی کہ میں سکول سے آ کر سارا دن یہی گیم کھیلتا رہتا تھا اور آئی ہوپ کہ آئی جی آئی اوریجنز بھی ویسے ہی سکسیسفل ہو جیسے کہ پہلے گیمز ہوئے ہیں ان کے تو ای اے نے ابھی ایک نیو سوپر ہیرو گیم اناؤنس کی ہے اور وہ گیم کوئی اور نہیں آئیرن مین کی گیم ہونے والی ہے اور یہ آئیرن مین کے اوپر ہی بیسڈ سوپر ہیرو گیم ہے جس کو ای اے ڈیولپ کر رہے ہیں اور یہی پہ میں نے پہلے اس کے ایک دو لیگز بھی دیکھے تھے جہاں پہ یہ لیگز آ رہے تھے کہ آئیرن مین کا گیم ڈیولپ ہو رہا ہے لیکن ابھی آفیشلی اناؤنس ہو چکا ہے ای اے نے اناؤنس کر دیا ہے ویسے آئیرن مین کا کوئی سپریٹ گیم تھا نہیں ویسے بھی آئیرن مین اتنا فیمس ہے تو آئیرن مین کا گیم تو بہت سارے لوگ کھیلے ہیں بس یہ اس کو اچھی طریقے سے بنا دے تو تو بھائی اب بات کرتے ہیں سکسیسفل سائبر پنک 2077 کی اور میں سکسیسفل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس گیم نے اچانک سے بہت زیادہ پاپولیٹی گین کر لی ہے اور اس لیے ابھی اس گیم کو فلوپ کہنا تو غلط ہی ہوگا اب ان ریسنٹ اپ ڈیٹس کے بعد بہت سارے پلیئرز اس گیم پر آئے ہیں اور اس کو کافی زیادہ اچھا ریسپونس مل رہا ہے اور سٹیم پر تو اس گیم نے کافی زیادہ پاپولیٹی گین کی ہے 85,000 کرنٹ پلیئرز ہیں سٹیم کے اوپر پی سی پر جو کھیل رہے ہیں اس گیم کو اور یہاں پر اس کا نیو اینیمے نیٹ فلکس پر لاؤنج کیا ہے سیڈی پروجیکٹ ریڈ نے اور اس اینیمے کا نام ہے ایج رنر جو کہ آپ نیٹ فلکس پر دیکھ سکتے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ چیز جو مجھے لگی ہے وہ یہ ہے کہ اب میکرز پلین کر رہے ہیں اس گیم کے پارٹ 2 بنانے کا مطلب اب یہ گیم پلیئرز کو پسند آ رہا ہے تو یہ سوچ رہے ہیں کہ اس گیم کا سیکنڈ پارٹ بھی ہم بنا دیں بس ان کو اس گیم کی ریلیز سے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہوگا تو دیفنیٹلی سوچنا ہوگا گیم کا سیکنڈ بارٹ بنانے سے پہلے تو ڈریم جو کہ یوٹیوب پر مائنگ کرافٹ کے پلیئر ہیں ان کا چینل ہے یوٹیوب پر جہاں پہ یہ مائنگ کرافٹ سٹریم کرتے ہیں تو انہوں نے ابھی تک اپنا فیس ریویل نہیں کیا تھا لیکن اب فائنلی انہوں نے اپنے چینل پر اپنا فیس ریویل کر دیا ہے اور جب یہ اپنے فیس ریویل کے لئے سٹریم کر رہے تھے تو اس وقت ون ملین پلیئرز ان کو دیکھ رہے تھے اور انہوں نے ون ملین پلیئرز کے سامنے ہی اپنا فیس ریویل کیا ہے اور ڈریم نے اپنی لاس ویڈیو میں یہ بھی کہا تھا کہ ہم مائنگ کرافٹ کا مین ہنٹ ریال لائف میں کریں گے اب میں اس کے لئے کافی طرح ایک سائٹڈ ہوں کیونکہ اس بار وہ مین ہنٹ مائنگ کرافٹ میں نہیں بلکہ ریال لائف میں کرنے والے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے جگہ بھی دیکھ رکھی ہے جہاں پھر ہم یہ ویڈیو شوٹ کریں گے تو آج کل ہیکرز بہت زیادہ ٹرینڈ کر رہے ہیں اس لئے سی ایس گو کے ڈیولپرز نے بہت بڑا ایکشن لیا ہے یہاں پر ہیکرز کو لے کر انہوں نے کیا یہ ہے کہ انہوں نے ہیکرز کو دھون کر اپنی گیم میں سے 300 کے ہیکرز کو بین کیا ہے اور یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک گیم میں اتنے ہیکر ہو سکتے ہیں کہ نہیں ویل اب ہم یہ کہہ سکتے کہ انہوں نے آل موس گیم کو ہیکرز فری کر دیا ہے لیکن کچھ بچے کچھ یہ افکورس ہوں گے جو ان کی نظر میں نہیں آیا ہوں گے اس وقت ویل یہ کافی اچھا سٹیپ تھا اور ساری آن لائن گیمز تو آج کل ایسا کر بھی رہی ہیں سو یہاں پر نیڈ فور سپیڈ کا گیم جو موبائل پر آنے والا ہے اس سے ریلیٹڈ ایک انٹرسٹنگ لیک آیا ہے اور وہ لیک یہ ہے کہ اس گیم کا کلوز بیٹا ٹیسٹنگ شروع ہونے والا ہے موبائل ڈیوائس پر وہ بھی بہت جلدی ویل جیسے کہ آج کل کافی انہینسڈ گیمز آ رہے ہیں موبائل پر تو وہاں پر یہ دیکھنا بھی کافی انٹرسٹنگ ہوگا کہ یہ گیم کیسا رہتا ہے اور پھر یہ کب تک موبائل پر لیز ہوتا ہے یہ چیزیں بھی پھر بعد میں پتا چلیں گی سو گوگل کے جو کلاوڈ گیمنگ سروس ہے گوگل سٹیڈیا وہ بہت جلد شٹ ڈاؤن ہونے والی ہے اور یہاں پہ مجھے یہ ایک اگزیکٹ ریزن نہیں پتا کہ یہ کس وجہ سے اس کو شٹ ڈاؤن کر رہے ہیں لیکن یہ جنوری 2023 تک شٹ ڈاؤن ہو جائے گا یہ 2019 میں آیا تھا اور ابھی بہت جلد شٹ ڈاؤن ہونے والا ہے ہو سکتا ہے اس کو چھوڑ کے گوگل کوئی نئی کلاوڈ گیمنگ سروس دے دے بٹ آئی ڈونٹ نو اس کے بارے میں مجھے زیادہ نہیں پتا اور یہاں پہ جو اس کے یوزرز تھے ان کے جو پیسے اس میں لگے ہوئے تھے وہ ریفنڈ بھی ہو رہے ہیں اور گوگل نے بھی کہا ہے کہ بھئی ہم یوزرز کو ریفنڈ کر رہے ہیں سو جی ٹی اے سکس کو لے کر جو کانٹروورسی آج کل ہو رہی ہے ہر روز ایک کے بعد ایک لیگز آ رہے ہیں اور یہاں پہ ایک بہت ہیتر انٹرسٹنگ ہیکر کی سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی ہے اب ہیکر یہ کہتا ہے کہ بھئی میرے پاس انفورمیشن ہے راک سٹار ٹو بلینڈ ڈالرز لگا رہا ہے جی ٹی اے سکس کی ڈیولپنٹ کے لیے اور یہ وہی سترہ سیل کا ہیکر ہے جس کو ایف بی آئی نے آریسٹ کیا تھا اور اگر یہ سچ ہے تو بھائی راک سٹار تو نیکس لیول کا کام ہی کر رہا ہے جی ٹی اے سکس کے ساتھ اور اس گیم میں ہمیں کیا کیا دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو جی ٹی اے سکس کی جو لیگڈ فوڈک تھی اسے ہمیں کیا کیا پتا چلتا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے تو یہ کہ گیم میں فائیو ہنڈرڈ سے بھی زیادہ ورلڈ ایونٹس انکلوڈ ہوں گے آئی مین پانچ سو سے زیادہ جو جنیا میں ایونٹ ہو چکے ہیں وہ بھی انکلوڈ ہوں گے اور اب جی ٹی اے سننڈریاس کے بعد پھر سے جم بھی ہوگا اور آپ اس میں ورک آؤٹ بھی کر پاؤ گے اس گیم میں اور یہ فیچر جی ٹی اے سننڈریاس کے بعد اگر کسی جی ٹی اے گیم میں آ رہا ہے تو وہ جی ٹی اے سکس ہے اس کے علاوہ جی ٹی اے سکس کا میپ ٹو ٹائم سے بھی زیادہ لارجر ہوگا جی ٹی اے فائیو سے اور گیم کے اس میپ میں تین سے چار بڑی سٹیز انکلوڈ ہوں گی اور ایس پریویس گیمز یہاں پر لیئر لائف لوکیشنز بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں گی جیسے کہ میامی سکیڈیمز اور ایسی لوکیشنز اور گیم میں پولیس ویکل سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گیم میں ملٹیپل سٹیز اور لوکیشنز ہونے والی ہیں اور گیم میں کافی ساری نیو ویکلز بھی ایڈ کی جائیں گی جن کے نام تو ابھی تک نہیں پتا اور پرانی کلاسک کارز سے لے کر موڈرن کار تک ساری کارز گیم میں انکلوڈڈ ہوں گی اور گیم میں یہ آپشن بھی ہوگا کہ آپ باسکٹ بال بھی کھیل پاؤ گے مطلب سپورٹس بھی کھیل پاؤ گے تو یہ ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں گیم کے گیم پلی لیگ فوٹیجز سے اور یہ بتا بتا کہ میں تھک گیا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اب راک سٹار اوفیشل انناؤسمنٹ کر دے ایک ٹیزر کے ساتھ ہی اور اٹلیسٹ ہم اوفیشل تو کچھ نہ کوئی دیکھ سکیں راک سٹار سے ویل ابھی بھی اکٹوبر کا منتھ چل رہا ہے اسی منتھ میں ایکسپیکٹڈ ہے بٹ لیٹس سی کیا ہوتا ہے سو that's it for now یہ تھی ہماری آج کی گیمنگ نیوز اپیسوڈ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دو اور چینل پر اگر آپ نیو آ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی